بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم جی تو دوستو امید کرتے ہوں گے سب حریت سے ہوں گے اور ہماری حریت کے لیے دعائیں کرتے ہوں گے اور ہمارے چینل کو لائک ضرور کرتے ہوں گے تاکہ آپ کو جو چیزیں اچھی ہیں ان کے بالے میں زیادہ سے زیادہ بتا سکیں کیونکہ یہ ایک پوائنٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو اپریشیٹ کریں گے تو ان کا حسلہ بلند ہوتا ہے تو اسی طرح آپ بھی لوگوں کو حسلہ دیا کریں اور ہم آپ کو بھی یہی مشورہ دیں گے کہ ہم آپ کے لائک سے حسلہ حاصل کر کے آپ کو مزید اچھی سے اچھی ٹپس دے سکتے ہیں اور جو آپ کو حسلہ دیتے ہیں ان کا حسلہ بھی گین کیا کریں یہ نہیں کہ کسی کی بات کو نظر انداز کر دیں اور اس کا ری ایکشن صحیح نہ دیں دو چیزیں ہوتی ہیں ری ایکشن اور ری سپانس تو آج کے حوالے سے جو ہے ہم بات کر رہے ہیں تو آج جو ہمارا ٹپک ہے وہ کچھ اسلامی نظریہ سے ہے تو آج کے چینل کے حوالے سے جو ہے ہمارے چینل کے حوالے سے جو ہے بات ہو رہی تھی تو اس کے حوالے سے جو ہے میں کچھ ٹپکس ڈسکرٹس کرتا رہتا ہوں لیکن جو چیز آپ ہمارے چینل میں دیکھتے ہوں گے سادگی تو سادگی بہت بڑی چیز ہے تو آپ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ویوز میں جو آپ کو چیزیں اچھی لگیں پوری لگیں ضرور بتائیں تاکہ ہمیں اسے بہتر سے بہتر کر سکیں تو اسی طرح جو آپ کے رسپانس ہوگا ایک ہوتا ہے رد عمل کے رسپانس اور ایک ہوتا ہے ایکشن پہ ری ایکشن اور ایک ہوتا ہے رسپانس تو اگر آپ کا ہمارے رسپانس بہتر سے بہتر ملے گا تو ہم بھی آپ کے لئے بہتر سے بہتر چیزیں تقلیق کر پائیں گے اور اپنے خالق تو اللہ ہے لیکن اپنے اس خالق کی تقلیق کردہ چیزوں میں سے بہتر سے بہتر چیزیں تقلیق کر کے آپ کے لئے بنائیں گے اور بہتر سے بہتر چیزیں اپلوڈ کریں گے جو آپ کے لئے مفید ثابت ہوں گے چیز وہ ہم سے تقلیق کرواتا ہے اپنی بنواتا ہے چیزیں جو ہم مفید کر پائیں ایک دوسرے کے لئے ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی زیادہ سے زیادہ فدمت کر پائیں تو چینل کو ضرور لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو اس کا فائدہ ہو بیل آئیکن پر کلک کیجئے تو آگے چلتے ہیں ٹاپک کی طرف تو اگر کہیں تو میں آپ کو اس سے پہلے چھوٹی سی مثال دیتا چلوں ایک بڑے سے ہوتل میں ایک مکڑی یا ایک جو ہے نقصاندے چیز جسے آپ کہیں وہ گوسائی تو وہاں پہ کچھ لیڈیز جو ہے وہ کھانا کھا رہی تھیں تو وہ جس لیڈی کے شوڑڈر پر کندے پر جا کر بیٹھی ہے تو اس نے شور مچانا شروع کر دیا پھر دوسری پر گئی تو پھر اس نے بھی شور مچانا شروع کر دیا اس طرح ہوتل میں پورا بھجوم کٹھا ہو گیا اتنے میں ایک ویٹر بھاگ کر آیا وہ ان کے پاس آ کر ٹھائر گیا مکڑی جا سینجھ مکڑی جا سینجر